بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی ہیوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان تاریخ سلطان دوستو آج کی سیوڈیو میں آپ کو ایگرو پاور مشینڈی لاہور کے فورم سے ایک ایسی ریپر کا تعرف کروایا جائے گا جو مکعی گندم جوار باجرہ چاول اور اس جیسی جو تمام فصلے ہیں اور تمام چارجات ہیں ان کو کاٹنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ مشین ایک اکڑ میں کتنا آئے لیتی ہے ایک اکڑ کو کاٹنے کے لئے اس کو کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس مشین کی قیمت کیا ہے اور یہ کہاں سے آپ کو ملے گی یہ ساری چیزیں آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع اس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو کارنلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں آئیے آپ کو ملواتے ہیں میاں دانش حمید صاحب سے اور ان سے اس مشین کے بارے میں پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جی تارک بھی یہ سب سے پہلے آپ خوشی کی بات بتاؤں یہ پاکستانی میڈ مشین ہے یہ بڑی بہترین قسم کی مشین دیزائن کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مشین کے تین پٹے ہیں یہ دو نیچے ہیں ایک اور یہ دو نیچے پٹے ہیں اس کے ایک یہ تیسا پٹا اوپر لگایا گیا ہے یہ تین پٹوں کی مدد سے یہ چھوٹی نہیں گندم گندم چاول جوار مکئی باجرا چری یہ تقریبا ہر طرح پٹوں کی یہ کٹائی کرتا ہے یہ مشین صرف ایک چیز جو نہیں کارتی ہو یہ مشین برسین نہیں کارتی باقی ساری چیزیں بہترین کارتی ہیں تین پٹے والا ریپر ہم اس کو کہتے ہیں اس مشین کے جو ہے نا گیر وہ چار گیر ہیں اگر ساتھ انجن کی بات کرتا چلو اس مشین کا پندرہ ہاس پاور کا سیلف سٹارڈ انجن لگا ہوا ہے اور بیٹری ساتھ مجود ہے سیلف کے لیے اگر آپ اس پر کو اپنی لائٹ بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر گاڑی کا گیر بکسہ لگایا گیا یہ نیچے والی ساتھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا ہیوی ڈیوٹی گیر بکسہ مضبوط گیر بکسہ لگایا گیا تاکہ سالہ سال مشین چل سکے اگر میں اس کے اوپر چاڑ کے بیٹھ جاتا ہوں میرا ایزی ہے یہ دیکھیں یہ لیف سائٹ پر یہ اس کی کلاچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ رائٹ سائٹ پر اس کی بریک ہے یہ سیدھے ہاتھ میں میرا اس کے گیر آ گیا آپ پوچھیں گے یہ والی لیور کیسے لیے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ لیور ہوتا ہے ریپر کو آپ نے اٹھانا اگر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے اپنے گھر سے دیرے سے فصل تک جانا تو اس کو میں نیچے کر لیتا ہوں نیچے کرنے کے بعد اس کو لوگ لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لوگ لگ چکا ہے اب اس کو چلانا آسان ہو گیا بلکل اوپر سے اٹھ گیا اوپر سے اس کی ویلنگ اٹھ گئی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ لیور دیکھیں اس کو میں یہاں سے اس کی کھول دوں گا یہ اوپر ہو جائے گا اس کو نیچے کروں گا یہ نیچے ہو جائے گا اس طرح بلکل ویڈیو ذرا بنار دو منٹ دینا سامنے آپ بیٹھیں اس کو لیور بند کیا تو یہ نیچے ہو جائے گا یہ اس کا جو میں نے رائٹ سائر پر پکڑا یہ گیر ہے یہ اس کا چابیس ہو چکا ہے اگر اس کو سٹارٹ کرتا ہوں میں چابیس کے ساتھ ہی اس کے رکھی ہوئی ہے چلا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چابیس لگا دی ہے یہ سلف سٹارٹ مشین ہے اس کو گیر کو پہلے نیوٹر کر لینا ٹھیک ہے مچین سٹارٹ ہو گئی ہے آگے کر کے ادھر کریں گے پہلا گیر لگ جائے گا یہ دیکھیں بڑا آسان ہے اس کو چلانا نا یہ پہلے گیر پر کٹائی ہوگی دوسری اس کو ریپر چلائیں گے یہ لیور کو نیچے سریں گے تو ریپر باند ہو جائے گا اب میں ریورس کر سا ہوں اس کو ریورس گیر لگانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کسیم کا مینی ٹریکس رہے اسی جگہ یہاں کھڑا کیا ہم ہی چلے جائیں گے یہ دیکھیں بلکہ اسی جگہ کھڑا کر کے جا کے نیوٹر کر دیا کچھ ہی طرح چابی سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا چابی سے ہم نے اس کو بند کر دیا اور اس کو کھڑا کر دیا آپ کے سامنے بڑا بہترین اس کی کٹائی ہوتی ہوگی دیکھ سکتے ہیں تو یہ پچھلے ٹائر کی اس کی کٹائی ہے اور بڑا بہترین قسم کی یہ مشین بنی ہوئی ہے تو یہ پتائے گا کہ اس کا جو یہ ہے یہ ڈیزل ہے یا اس کا انجن تائر بھی پیٹرول ہے پندرہ آس پاور ہے اس کے ساتھ پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں پیچھے اس کی خوک دی ہوئی ہے اس خوک کے اوپر آپ چھوٹی سی ٹرالی لگا سکتے ہیں جو پتھے بگر آپ کٹے اپنا جنوروں کے لیے تو یہ دس پندرہ ماند بیس ماند تک آپ پتھے سے کھچوا سکتے ہیں اچھا اچھا یہ تو بہت فیٹ ہوا نا تو اس کا یہ بتائے گا کہ اس کی کس کیا ہے ایک گھنٹے میں سر جی ایک گھنٹہ بیس مینٹ میں کہتا ہوں ایک گھنٹہ بیس مینٹ میں ایک اکڑ کٹائی ختم کر دیتا ہے اچھا ایک گھنٹے میں ایک اکڑ کٹائی ختم کر دیتا ہے جی 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 کچھ بھی کٹ سکتے ہیں پٹرول تقریبا یہ تین سے چار لٹر پٹرول لے گی جی جی بالکل کار دے گی ابھی تو یہ ساری باتیں ہوگی ہیں اس کا یہ بتائیے گا کہ جو پارٹس ہوتے ہیں پارٹس ہوگی رہا پتا ہی آپ کو پاکستانی میڈ مشین ہے پارٹس مل جاتے ہیں رام سے مل جاتے ہیں اور اس کی آخر میں بات جو آپ بول رہے ہیں میں بتاتا ہوں اس کی پرائیس جی جی بلکل پورا پاکستان میں اس کی ڈیلیوری سروس موجود ہے یہاں سے ہم گاڑی پر لوڑ کروا جائیں گے شازور پر آپ کے وہ ڈیرے پر یہ فصل میں چھوڑ کے آئے گی مشین پر جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ بھی بتا دیں گے یہ جگہ جو یہاں کھڑے ہیں یہ یہ لاہور کا ایریا ہے لاہور گجیو متا میں سبزی منڈی کے سامنے یہ مارا شوروں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بیک سائیڈ پر ایگرو پاور یہ مارا شوروں میں یہاں پر مختلف قسم کی امپلیمیٹس ہم یہاں پر بھیجتے ہیں ٹریکٹر کے مطلقہ یہ مینی ٹریکٹر کٹائی گوڈی ریپر سائلج مشینری فی ٹوکے مشینریں ساری مشینریں محافظ ہوتی ہیں اس کی پرائز موجودہ ہے اس ٹریکٹر کے سامنے چل رہی ہے ساڑھے تین لاکھ روپے چل رہی ہے یہ سب سے جو آپ کے پاس پاور فل مارڈل ہے وہ یہ ہے اس میں یہی مارڈل ہے جگر کٹائی کے لیے لیے لینا کسی بندے نے اس سے کام ریٹ میں چھوٹے مارڈل موجود ہیں وہ بھی ایک جلک دکھلا دیتے ہیں ریپروں کی اس کا مطلب دارش میں اگر کوئی بندہ گندم کے لیے لینا چاہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا موڈل بڑا ہے اس کا سستہ ہے جی جی اگر کوئی صرف گندم کے لیے لینا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہے یہ موڈل بھی رکمنڈڈ ہے بجہ وہ زیادہ پیسہ نہ لگا ہے یہ پیسے چلنے والی لیلے رام سے یہ دو لاکھ ویسز آرپے کی مشین ہے ڈیزل موڈل ہے بہترین بیٹری سلف سٹارٹ کے ساتھ ہے اس کا پیچھلا موڈل یہ دیکھیں یہ سامنے والا یہ سستہ موڈل بھی ہے مہر پاس یہ ایک لاکھ اسیز آرپے میں بھی موڈل ہے یہ تیرہ اسپاہ پیٹرول انجن کے ساتھ ہے یہ چار فوٹ ریپرے سے کہتے ہیں بلکل عام سے گندم کی کٹائی کر سکتا ہے یہ نہیں یہ پیٹرول والا بندہ اس کے پیچھے یوں پیزل چلتا ہے یوں اس کو پکڑ لیتا ہے یہ اس کا کلاچھ وغیرہ سارے معاملات سمجھا دیں گے کہ جب آپ لیں گے اس کو تو بہترین کٹائی کر سکتی ہے یہ مشین ایک لیٹر میں یہ کٹائی کر سکتی ہے میں بتاتا ہوں یہ تین سے چار لیٹر میں ایک اکڑ کار دیتا ہے تین سے چار لیٹر میں ایک اکڑ کار دیتا ہے گندم اور چاول کے لیے یہ مشین ہے یہ جوار باجر کے لیے نہیں ہوتی شکریہ دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر کسی دوست کو یہ مشینیں چاہیے ہو کسی نے گندم یا چاول کی لینے ہو تو وہ چھوٹی مشین اصل کر سکتا ہے خرید سکتا ہے اور اگر کسی نے بڑا چارہ جیسا کہ مکئی ہے باجرہ ہے جوار ہے اس جیسے بڑے چارہ جات جو ہے وہ کارڈنے ہو تو وہ بڑی مشین اصل کر سکتا ہے مشین منگوانے کے لیے آرڈر دینے کے لیے آپ کو سکرین پہ دو نمبر نظر آ رہے ہیں آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ آن لائن پیمنٹ کروا کے ان کو اپنے گھر پہ بھی ہوم ڈیلیوری جو ہے اس کی سولت موجود ہے آپ گھر بیٹھے یہ مشین منگوا سکتے ہیں بہت شکریہ